اکل اور زبان کا بلکل الٹا تعلق ہے اکل جتنی چھوٹی ہوگی اتنی ہی لمبی زبان ہوگی بارش ہوتی ہے تو خالی گڑے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے تیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں نیچی ہو جائیں سی کے جسم کو چھونے کی آرزو کرنا یہی ہے عشق تو پھر عشق پر بھی لانت ہے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جگ جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے کبھی کبھی دھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا نہ بتانے کے لیے نہ جتانے کے لیے اور نہ ہی ہمدردی کے لیے ضروری نہیں جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بلکل مکمل ہو وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں جو دکھ دے اسے چھوڑ دو جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے ماں کے بنا پورا گھر بھی کھر جاتا ہے اور باپ کے بنا پوری دنیا بھی کھر جاتی ہے سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے بچپن سے ہی اپنی خواہشات اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹی ہے دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا تم دلیلیں منتے اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ مسکراہتیں بکھیر کر یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں اگر آپ کو گھر سے بھاگنا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کی رفتار کتنی ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی رفتار کے نامہ کے التجا پکڑ سکے نہ باپ کا شکوہ نہ بھائی کی عزت نہ معاشرے کی شرم اتنی رفتار ہو کہ آپ کا ضمیر بھی آپ کو نہ پکڑ سکے وقتی طور پر بھلے ضمیر آہستہ چلے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ ہی لیتا ہے اور پھر وہ مثال اب پر لاغو ہو جاتی ہے کہ اب پچتائے کی آہوت جب چیڑیاں چک گئیں کھیت اس لیے میرا مشورہ ہے کہ گھر سے مت بھاگنا حضرت علی رضی اللہ عنہو کا فرمان مبارک ہے اس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہتے ہو وہ سن لیتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے جان لیتا ہے ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں بہت بڑے فیصلے بہت جلد فیصلے فیصلے ہی فیصلے اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جایا کرتا ہے یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے درے کے درے رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں بہران کے وقت کردار بنایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود جنم لیتا ہے موسیقی